محمد بن سلمان پاکستان کے کافی قریبی دوست بھی ہیں اور ہر مشکل وقت میں انہوں نے بھیگ بھی دیا پاکستان کو تو آگے انشاءاللہ دعا ہے کہ وہ آگے بھی دیں گے باقی جہاں تک آپ نے کشمیر کینسیڈنس کی بات کی دیکھیں کشمیر کا سریع مددہ نہیں ہے گلیت کا بھی مددہ ہے ہر پاکستان میں ہر جگہ پر پروٹیسٹ ہو رہے ہیں سنڈے ٹو سنڈے یہاں پر لوگ نکل جاتے ہیں سجاج کرتے ہیں کسی کا تیس لاکھ بلا رہے ہیں دو لاکھ بلا رہے ہیں تو یہ جو تمام چیزیں ہو رہی ہیں یہ ناقابل برتاج انی سو اکتر میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ بنگلہ دیش گدار قرار پایا انی سو چو اکتر میں ہم دیکھ رہے ہیں بلوچی گدار پایا دوزار دس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ جی خیابر پختون خواہ والے گدار پا گئے ہیں پھر ہم دوزار چوبیس میں آفٹر نو میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ پنجابی بھی گدار پا گئے ہیں اب اگر چاروں صوبوں کے بندے گدار ہیں یا تو ہم ان کو مان لیں اس ملک کے چار صوب ہیں پانچوں کو گدار مان لیں یا تو ہم مان لیں کہ جو ہمارے اوپر کمران جمعاتے ہیں وہ گدار اگر ابھی بھی یہ توشہ دیوار نہیں پڑیں گے تو ملک ہمارا ایک بہری غیر یقینی صورتحال کی طرف چل جائے گا جس کو سمالنے کے لیے بہت ہی حالات ناگفتہ بے سے ناگفتہ بے ہوتے جائیں گے اور یہاں کے حالات کا پھر اللہ ہی حافظ ہو موڈی نے جو حرکتیں بونٹس میں کی ہیں وہ اس کا جواب دیں گے آج تک تاریخ میں میرا نہیں خیال کہ نواز شریف کو ہی موڈی نے پیچھے چھوڑ دیا ہے زرداری کو ہی پیچھے چھوڑ دیا ہے خود دنیا کے سب زیادہ کرپٹ انسان بن چکے اندوستان میں انویسمنٹ کرنے کا قطع یہ مقصد نہیں ہے ہمیشہ یاد رکھیے گا وہاں پر ایک گلوبل چیز ہے جس کی وجہ سے وہاں پر انویسمنٹ ہوگی چلتی آ رہی اور چلتی رہے گی ان کے آنے کے بعد تو ہندوستان کا بیڑا گھرک ہوئے انڈیا ہمارے سے بے شک بے شک وہ باقی چیزوں میں پیچھو لیکن وہ ماشاءالات میں ہم سے بہت ہاتھ تک بہتا رہا ہے ادھر اگر کوئی انویسمنٹ کر رہا تو اس کا پروفیٹ میر رہا ہے جیسے اگر آپ دیکھ رہے ہیں ریسینڈی کہ بہت سی کمپنیز بھی پاکستان سے اپنا سارا کچھ اٹھا واپس لے کے جاریے کیا سپورٹیج ہو گیا انہوں نے اپنے پاکستان میں اپنی نیو پروڈکشن بین کر دی اس کے لاو آنڈ آئی ہے آنڈ آئی بھی جاننے لگی ہے جب تک آپ زیادتی کریں گے تو پھر اس کا ریٹرنٹ ریباؤنڈ ہوگا تو ایسا نہ ہو کہ مشروع پاکستان والے حالات یہاں بھی پیدا ہوں کشمیر پاکستان سے خدا نہ خاصتا یہ وہ کشمیری الگ ہو جائیں جو یہ وہ کر رہے ہیں اپنی ان کو پالیسیاں چینج کرنی چاہیے تاکہ جو ہے نا وہ عوام کو ان کی سہولیات یا ان کو ان کا حق ملنا چاہیے میں تو پولیٹیکل پارٹیز پر ایک شیر ہمیشہ سے کہتا ہوں اور میں بھی کہنا چاہوں گا کہ اصول بیچ کر مسند کھریدنے والوں نگاہ اہل بفاہ میں بہت حقیر ہو تم وطن کا پاس نہ تھا نہ ہے تمہیں ہرس کے بندے ہو بے ضمیر ہو تم ناظرین محمد بن سلمان کا دورہ پاکستان کینسل ہو چکا ہے محمد بن سلمان جن کے آنے پر پاکستان کے سیاستدانوں نے بہت زیادہ خواب سجاہ رکھے تھے کہ محمد بن سلمان پاکستان آئیں گے تو پاکستان کے سعودیہ کے ساتھ تعلقات بہتر ہوں گے پاکستان میں انویسمنٹ آئے گی لیکن ایک بار پھر پاکستان میں سیاستی استقام نہ ہونے کے ویسے محمد بن سلمان کا دورہ پاکستان کینسل ہو گیا ہے محمد بن سلمان ایک طرف ہمارے ہمسائے ملک بھارت میں سو ارب ڈالر کی انویسمنٹ کر رہے ہیں لیکن ابھی تک ان کا دورہ پاکستان ممکن ہی نہیں ہو پا رہا اس سارے مدے پر پاکستانی عوام کا کیا رد عمل ہے آئیے جانتے ہیں اسلام علیکم آگا کیسے ہیں آپ آگا آپ کو پتہ ہے محمد بن سلمان جو کہ انڈیا میں سو ارب ڈالر کی انویسمنٹ کرنے جا رہے ہیں سننے میں آ رہا تھا کہ وہ پاکستان آئیں گے آئیں گے مئی میں ان کا آنے کا پلان تھا لیکن جو آزاد کشمیر کے اس وقت حالات ہیں جو اس وقت پاکستان کے حالات ہیں انہوں نے پاکستان میں آنے سے صاف صاف انکار کر دیا ہے ان کا جو دورہ ہے پہلے بھی ایک دو بار کینسل ہو چکا ہے ایک بار پھر سے وہ پاکستان نہیں آ رہے کیا کہنا چاہیں گے اس پر بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں محمد بن سلمان کا جو دورہ تھا وہ پہلی بات تو یہ کہ وہ کنفرم نہیں ہوا تھا تو وہ نہیں آئے اس کی تو جواز پیدا نہیں ہوتا ایسی باتیں کر رہے ہیں ہمارے حکومت اقتدار والے اور حکومت کی طرف سے یہ باتیں اٹھائی جا رہی ہیں چلیں ہم اس چیز کو تھوڑا سا مان بھی لیتے ہیں کہ ان کا دورہ ویریفائیڈ نہیں ہوا تھا تو پھر جو آپ نے تقریباً دو تین کروڑ کی پبلسٹی کی تھی وہ کس لیے تھی پھر اس کے بعد آپ نے جو محمد بن سلمان کی تنی بڑے بڑے دعوے کیے تھے کہ جی وہ آ رہے ہیں ہمارے پاس رکیں گے وہ کس لیے تھا اب مین مددہ یہ ہے کہ آپ کے پاس اس وقت ایک جواز پیدا ہوا اور آپ نے جا کے بولا کہ جناب وہ گھڑی والا معاملہ آپ کو ہی پتا ہوگا مجھے ہی پتا ہوگا سابق وزیر آزم ان کا نام لینا بہن ہے یہ تمام چیزیں ان کے ساتھ بھی لگائی گئیں مگر میرا ایک سوال ہے آپ سے محمد بن سلمان کے پاس کیا یہ چیز کمی ہے وہ لوگ اگر کسی چیز کو گفت کے طور پر دے رہے ہیں اور تمام چیزیں کر رہے ہیں تو آپ ان کی ایک بیانی ہے کہ ان کی عزت کو عالمی سطح پر گھٹیا پن کا مظاہرہ کر رہے ہیں دوسری بات یہ کہ محمد بن سلمان پاکستان کے کافی قریبی دوست بھی ہیں اور ہر مشکل وقت میں انہوں نے بھیگ بھی دیا پاکستان کو تو آگے انشاءاللہ دعا ہے کہ وہ آگے بھی دیں گے باقی جہاں تک آپ نے کشمیر کینسیڈنس کی بات کی دیکھیں کشمیر کا سریع مددہ نہیں ہے گلگت کا بھی مددہ ہے ہر پاکستان میں ہر جگہ پر پروٹیسٹ ہو رہے ہیں سینڈے ٹو سینڈے یہاں پر لوگ نکل جاتے ہیں چجاج کرتے ہیں کسی کا تیس لاکھ بھی لا رہا ہے دو لاکھ بھی لا رہا ہے تو یہ جو تمام چیزیں ہو رہی ہیں یہ ناقابل برداش ہیں ناقابل تسکین بات ہیں کشمیر میں اس وقت تین مددوں پر تمام لوگ پروٹیسٹ کر رہے ہیں پہلا مددہ ہے روٹی دوسرا مددہ ہے کپڑے اور تیسرا کپڑے ہے مکان اب یہ تین مددے لے کر اگر کوئی نوربل انسان نکلتا ہے تو وہ کا انٹی سٹیٹ نہیں ہے وہ ایک عام بیسیک اپنی چیزیں مانگ رہا ہے ریاستہ سے جس کا وعدہ قائد عاظم محمد علی جنہ نے ہمیں سے کیا تھا تو یہ کوئی انٹی سٹیٹ والی بات نہیں ہے اور اس سے تو میرا نہیں خیال کہ دورہ منصوب کیا جا سکتا تھا اس کی کوئی اور وجہ ہوگی ابھی حکومتی اداروں نے تو یہی بتایا کہ ہمارا ان سے مطالبہ ہوا ہی نہیں تھا تو وہ آنے کی تو جواز نہیں اٹھتا لیکن ہم پہلے بھی دیکھ چکے ہیں کہ جب لومڑی کو انگور نہیں ملتے تو وہ کہتے ہیں انگور کھٹے ہیں یہ بات ہے لیکن اب یہ دیکھیں کہ ہمارا ہم سایا ملک بھارت جس سے ہم نے میشہ ایک معازنہ رکھا ہے ایک خود ساختہ دشمنی پالے رکھی ہے وہاں پہ وہ سو ارب ڈالر کی انویسٹمنٹ کر رہے ہیں ہم نے بڑی امیدیں لگا رکھی تھی کہ وہ پاکستان میں آئیں گے پاکستان میں اچھی انویسٹمنٹ کر کے جائیں گے ہمارے دوبارہ سے معاشی حالات بہتر ہو جائیں گے لیکن پاکستان میں سیاست استقام نہ ہونے کی ویسے یہاں پہ انویسٹمنٹ نہیں آ رہے دیکھیں پہلی بات تو یہ آپ کے یہاں پر کس پہ انویسٹمنٹ کریں گے آپ کے یہاں پر آپ کے کسان جو گندم گا رہے ہیں آپ نے تو ان کی گندم نہیں خریدی خدا کے لیے یار یہ بس کریں عوام کو بے وکو مت بنائیں یہ جو فرنڈ آتے ہیں یہ سیاستدانوں کی جیبوں میں جاتے ہیں وہ اپنے ایون فلیٹ پیڈ بناتے ہیں سرے محل بناتے ہیں یہ جو تمام چیزیں آتی ہیں یہ کوئی ان کے انویسمنٹ نہیں ہوتی جہاں تک آپ نے تعلق رکھا ہندوستان کا دیکھیں جی ایک بات آپ کو واضح طور پر معلوم ہو جانی چاہیے ہے کہ ہندوستان چائنہ امریکہ ایک بڑی انڈسٹری ہیں جن کا اصل رسوک کہیں دنیا پہ آتا ہے اور وہ گلوبل انڈسٹریز ہیں ان کے پاس جانے کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ ان کی کوئی سیاستی چیز اچھی ہے سیاست میں تو زیرو ہیں وہ اگر آپ یہ دیکھیں تو آپ کے سامنے ان کا ایک وزیر اعلیٰ سی ایم کو کس طرح سے گسیر تے ہوئے لے کے جایا گیا کیا وہ صحیح نہیں تھا ایک وہی بندہ تھا میرے خیال سے ہمارے انڈین یوٹیوبرز بھائی یہاں پر بات کر دیں انڈیا میں وہ جو نہیں ہے نا بل فری ہو گئے ذرا ڈیل میں جائیں اور وہ بتائیں وہ بل فری کس نے کیے تھے موڈی نے کیے تھے عوام کا جو عوامی پارٹی ہے نا کیسری وال انہوں نے کیے تھے دوسری بات بات یہ ہے کہ وہاں پر سیاسی استقام کی وجہ سے محمد بن سلمان نے اتنی بڑی انویسمنٹ نہیں کی محمد بن سلمان کو اپنا مفاد وہاں پر دکھ رہا ہے اس لیے وہ وہاں پر جا رہے ہیں گلوبالائز چیز ہے بھائی مجھے ایک بات کا جواب دیکھیں ابھی اس وقت موڈی پارٹی کے اندر جو انہوں نے الائنس کیا تھا میرے خیال سے ہریانہ کے اندر وہاں پر جو انسان کا سکینڈل نکلا ہے کیا اس چیز کا موڈی سرکار جواب دیں گے موڈی نے جو حرکتیں بونڈس میں کی ہیں وہ اس کا جواب دیں گے آج تک تاریخ میں میرا نہیں خیال کہ نواز شریف کو ہی موڈی نے پیچھے چھوڑ دیا ہے زرداری کو ہی پیچھے چھوڑ دیا ہے خود دنیا کے سب زیادہ کرپٹ انسان بن چکے اندوستان میں انویسمنٹ کرنے کا کتنی مقصد نہیں ہے کہ وہاں کی سیاسی استخام ہے ہمیشہ یاد رکھیے گا وہاں پر ایک گلوبل چیز ہے جس کی وجہ سے وہاں پر انویسمنٹ ہوگی چلتی آرہی اور چلتی رہے گی ان کے آنے کے بعد تو اندوستان کا بیڑا گھرک ہوا ہے لیکن آگا پاکستان میں جو نئی سرکار آئی ہے جو نئی جماعت آئی ہے مسلم لیگ نون کی جو نئی پرائم منیسٹر بنے شباب شریف صاحب وہ بڑے زور و شور کے ساتھ چاہ رہے ہیں کہ انڈیا کے ساتھ تعلقات بہتر ہو جائیں انڈیا کے ساتھ ایک بار پھر سے ٹریڈ بہال ہو جائے اور انہیں کئی بیانات اس طرح کے دیئے بھی ہیں لیکن انڈیا کے جانب سے کوئی پوزیٹیو بیان جو ہے پوزیٹیو جواب جو ہے وہ سامنے نہیں آ رہا دیکھیں میاں محمد شباب شریف میاں محمد نواز شریف یہ دونوں جو لوگ ہیں ان کی پارٹی ہے یہ کبھی یہ ایسا نہ سوچئے گا آپ کے ہندوستان سے تعلق اس لیے باہل کرنا چاہتے ہیں کہ پاکستان میں کوئی سرمایہ کاری آئے گی بلکل بھی نہیں کتن نہیں نواز شریف صاحب کی سترہ فیکٹرییاں ہندوستان میں موجود ہیں جو موڈی سرکار کے بعد اس میں تیزی آئی تھی ابھی بھی آپ وہاں پر جا کے دیکھ لیں وہاں پر چینیز اور کورین کام کر رہے ہیں یہ نواز شریف صاحب کی فیکٹریز ہیں ہندوستان کے اندر وہ اس لیے نہیں چاہتے ہندوستان سے معاہدہ کرنا کہ وہاں پر سرمایہ کاری آئے کیونکہ پاکستان میں وہ اپنے مفادات ہیں اور دوسرا آپ نے یہاں پر ایک پوائنٹ رکھا کہ سرکار اور حکومت جو آئی ہے بہن یہاں پر حکومت نہیں آئی یہاں پر صرف جو ڈرائیور ہے نا وہ بٹھا دیا گیا ہے دوسری سیٹ پر اور پیچھے بانمتی کا کمبہ جوڑا گیا ہے وزارتی پپلس پارٹی کے پاس ہیں مسلم لیگ نون کے پاس تو اتنی اپنشنٹی نہیں تھی یہ حکومت مسلم لیگ نون کی ہے ہی نہیں یہ پی ڈی ایم ٹو پارٹی ہے ایک شخص کو باہر رکھنے کے لیے تمام چیزیں کی جاری تھی جس کا نام عمران احمد خان نیازی تھا وہ تمام یہ چیزیں جیتا تھا اور اب اس کے ووڈ کو کینسل کروانے کے بعد یہ بانمتی کا کمبہ جس کو ہم پی ڈی ایم ٹو بھی کہہ سکتے ہیں جس میں میاں محمد شباہ شریف درداری صاحب جنہوں نے ملک کو ہمیشہ لوٹا جنہوں نے ملک کی ہمیشہ معیشت کو تباہ کیا اور ملک میں ہمیشہ سے ہی غیر استقامات کام کیے آج آپ ان سے کیا ایکسپیکٹ کر رہی ہیں کہ وہ پاکستان میں لے کر آئیں گے ہمارے ان کے آنے کے بعد جو پیٹرول ایک سو پچاس پہ تھا وہ تین سو پہ گیا جو روٹیاں ہم لوگ یہاں پر کھاتے تھے مطلب کہ چھے روپے کی سات روپے کی ان کے دور میں ابھی دیکھ لیں آپ کتنی ہیں پھر آپ یہاں پر ابھی دیکھیں گندم جو ہم نے کاش کی تھی یکرین سے یہ جا کے گندم لے لیتے ہیں ہمارے سابق جو وزیر آزم ہیں انوارولا کاکڑ اور موسی نکوی صاحب جا کے وہاں سے یکرین سے لیتے ہیں امریکہ کے کہنے پر جاؤ ان سے تنمایہ کاری کرو جبکہ آپ کے پاس ٹاک پلس سے مجود تھا کہ آپ گندم نہیں لے سکتے تھے لیکن یہ جاتے ہیں اور پھر گندم لے کر آتے ہیں تو میری بہن اصل میں پاکستان کا مفادات یہ جو حکمران ہے یہ نہیں ہے جو تھا جن کو ووٹ دیا تھا وہ اس وقت جیل میں معذرت کے ساتھ اور دوسرا میں ان سوال میں بار بار ریپیٹ کر رہا ہوں ہندوستان ایک گلوبل ہے پاکستان ابھی گلوبلائز نہیں ہے پاکستان نے اگر چلنا ہے تو اپنی امپورٹ بڑھائے وہ اگر ہندوستان کے ساتھ مہاہدہ نہ بھی کرے نہ صحیح ہے کیونکہ اس وقت پاکستان کا سب سے بڑا علائی جو ہے وہ اس وقت چائنہ ہے اور چائنہ کی مارکٹ اس فور ٹائم بگر دن انڈیا تو یہ بات آپ چھوڑ دیں ہندوستان میں اگر وہ سرمایہ کاری کی باتیں کر رہے ہیں ہندوستان بار بار ان کو چپیڑے مار رہا ہے تو ذرا نواز شریف صاحب اور میاں محمد شواشش آپ کو خیال آنا چاہیے کہ کشمیر میں جو آرٹیکل 370 انہوں نے ریووک کروایا ہے اس کے باوجود ہی اگر کام کرتے ہیں تو یہ کشمیریوں کے ساتھ ظلم ہوگا ان کے شہدہ کے ساتھ ظلم ہوگا کیا نام ہے آپ کا ممون عبدالقیوم کیا کرتے ہیں آپ میں لائر ہوں آپ کو پتا ہے کہ محمد بن سلمان جن کے بارے میں کہا جا رہا تھا کہ وہ مئی میں پاکستان کا وزٹ کریں گے لیکن ان کا جو پاکستان کا دورہ ہے وہ کینسل ہو گیا ہے کہا جا رہا ہے کہ پاکستان میں آزاد کشمیر میں جو حالات کشیدہ ہو گئے ہیں جو پاکستان میں سیاسی حالات ہیں اس کی وجہ سے انہیں پاکستان میں آنے سے انکار کر دیا ہے کیا کہنا چاہیں گے ہمارے ہمسائے ملک بارت میں وہ دھڑا دھڑ انویسٹمنٹ کر رہے ہیں سو عرب ڈالر کی انویسٹمنٹ کی ہے انہوں نے انڈیا کے اندر لیکن پاکستان میں وہ نہیں آ رہے ہیں پہلے تو بیسکلی یہ ساری بات ہی ہے کہ پاکستان کے جو موجودہ حالات ہیں ان کے اوپر بات اگر دیکھی جائے تو ہر ایک نوٹ آنلی کے محمد وین سلمان اس چیز کو کرے گا ہر ملک میں ہر ملک کا پریزیڈنٹ مسلم ہو یا کسی اور ملک کا ہو وہ یہی سوچے گا کہ پاکستان میں نہیں آنا کیونکہ یہاں کے پبلک سرونٹس جو بھی ہیں وہ سارے کے سارے اپنی عوام کو نیچے دبانے میں لگے ہوئے ہیں اور سرائی بات سرمایہ کے اگر سرمایہ پاکستان میں آتا ہے تو پاکستان کے عوام یا پاکستان کے ہور نہیں وہ بلکہ پاکستان کے اوپر جو کرزیں ان کو دیکھ کے وہ دورم دور ہو جاتا ہے تو وہ اس کے بچھے بیسیکل ہی ہمارے بیانات ہیں جو بیشہ کے کمران جماعت کے علاوہ دوسری جماعتوں کو دیکھا جائے جس طرح ریسنڈی شیر افضل مروت کے بیانات ہیں محمد بن سلمان پر ان چیزوں کو متنظر رکھتے ہوئے ہم ہم اپنے آپ کو ظاہر کر رہے ہیں اس حوالے سے اگر دیکھا جائے تو کشمیر میں جو حلات آج کل بنے ہوئے ہیں اس کے اکورڈنگ محمد بن سلمان کوئی بھی ملکہ کسی بھی طرح کا پریزیڈنٹ ہو وہ نہیں پاکستان آنا کرے یہی بات تو ہم کہہ رہے ہیں کہ پاکستان میں انویسٹمنٹ آئی نہیں رہی انڈیا میں دھڑا دھڑ دوسرے ممالک آرہے ہیں انویسٹمنٹ کرے ہیں محمد بن سلمان جو ہے وہ سو اور اپ ڈالر کی انویسٹمنٹ کر رہے ہیں انڈیا کے اندر لیکن پاکستان میں کوئی بھی انویسٹر آکے کوئی بھی کام کرنے کو تیار نہیں ہے کیوں؟ کیونکہ پاکستان میں پولٹیکل سٹیبیلٹی نہیں ہے بلکل ایسی بات ہے پاکستان میں اگر انویسٹمنٹ کرتے ہیں تو ان کو ان کا پروفیٹ نہیں نظر آتا ہے کہ ہمارا پروفیٹیبل نہیں کیونکہ پاکستان کا جو حلات ہیں ابھی ہم دیسنٹی دیکھتے آ رہے ہیں بلیک لسٹ ہونے کے چکروں میں ہیں اور انڈیا ہمارے سے بے شک بے شک وہ باقی چیزوں میں پیچھو لیکن وہ ماشاءالات میں ہم سے بہت ہاتھ تک بھیتا رہا ہے ادھر اگر کوئی انویسمنٹ کر رہا تو اس کا پروفیٹ میر رہا ہے ادھر پاکستان میں اگر ہمارے پر کوئی انویسمنٹ کر رہا تو اس کا پروفیٹیبل نہیں مر رہا ہے جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں ریسینلی کہ بہت سی کمپنیز بھی پاکستان سے اپنا سارا کچھ اٹھا واپس لے کے جاری ہیں کیا سپورٹے جو گئے انہوں نے پاکستان میں اپنی نیو پروڈکشن بین کر دی اس کے علاوہ انڈائی ہے انڈائی بھی جانے لگی ہے اب اس طرح کون سے حالات کو دیکھتے ہو جہاں پہ ہمارے پاس پولٹیکل پاور ہی نہیں ہے ہماری پاور سب کو پتا ہے کس کے پاس ہے ہم اس پر بات نہیں کریں گے لیکن پولٹیکل پاور کو دیکھ رہے ہیں اس کے علاوہ عوام ہماری حکومنان جماعت کے خلاف سڑکوں پر ہے ہمارے وکلا سڑکوں پر ہے ہماری پولیس ہماری دشمن بنی پڑی ہے حالات و مناظرات اس طرح کیاں پاکستان کے کہ کوئی بھی ملک نہیں انویسمنٹ کرنا چاہے گا آپ دیکھیں ہیں پچھلے ک آپ کو پتا ہے پاکستان کے بارے میں خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ پاکستان مخلی دھڑوں میں بڑھ جائے گا کیونکہ پاکستان کے ہر جو ہے سوبے میں پروٹیسٹ ہو رہے ہیں آپ گلگت بلدستان دیکھ لیں آپ بازاد کشمیر دیکھ لیں آپ بلوچستان دیکھ لیں آپ سن دیکھ لیں آپ پنجاب دیکھ لیں یہ چیز آپ ایک چیز نوٹس کر رہے ہیں کہ انیس سو اکتر میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ بنگلہ دیش گدار قرار پایا انیس سو چوہتر میں ہم دیکھ رہے ہیں بلوچی گدار پایا دوزار دس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ جی خیبر پختون خواہ والے گدار پا گئے ہیں پھر ہم دوزار چوبیس میں آفٹر نو میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ جی پنجابی بھی گدار پا گئے ہیں اب اگر چاروں سوبوں کے بندے گدار ہیں یا تو ہم ان کو مان لیں اس ملک کے چار سوبے ہیں پانچوں کو گ جمعان جماعتیں ہیں وہ گدار ہیں ایک چیز کو آپ خود ہی اس چیز کا مرادرہ کر سکتے ہیں کہ ہم باری باری دردوں میں اور یہ بیسیک بات ہے کہ ہم اگر خیبر پکتونکواہ کو دیکھ رہے ہیں ہم بلوچستان کو دیکھ رہے ہیں وہاں کے لوگوں کو اس طریقے سے ہم جو ہمیں مل رہی ہیں یہ فسیلٹیز وہ نہیں دے رہے ہیں ہم ادھر سے کرپشن لے رہے ہیں ہم ہر چیز ادھر سے کر رہے ہیں ہم ادھر سے سمگلنگ کر رہے ہیں ہر چیز کر رہے ہیں تو ابھی نیا سی لیکن آگے ج دردوں میں بٹھ جائے گا یہ بات کنفرم ہے کیونکہ جو حالات پاکستان کے پیش آ رہے ہیں اب ہمارے پنجاب اس لئے بٹھے گا پنجاب میں آپ دیکھ رہے ہیں بھی دیسینڈی گندم اٹھائی گئی کسانوں کو یار آپ دیکھیں پشلی دفعہ جو ہم دیکھ رہے ہیں پنتالیسو پانچ ہزار کو ہم گندم میں امپورٹ کر رہے ہیں وہی ہم پاکستان کی اوورال پورے پورے دنیا میں پنجاب کی جو گندم ہے وہ نمبر ون پر ہے اس جیسی گندم آج تک کوئی پروڈک خرید رہی ہے ہم سے حوام ٹھیک ہے گورنمنٹ ہم سے خرید رہی ہے وہی گندم جو بائر صحیح ہے جو گلی سڑی گندم ہے جو جس کو کیڑے لگے ہوئے ہیں جو انسان کے کھانے کے قابل نہیں ہیں کہ انسان اگر بیماری کی حالت میں ہوئے ہیں بہت فاکوں کی حالت میں بھی وہ گندم نہ کھائے وہ گندم ہم پانچ ہزار پچھونچہ سو کو خریدنے ہیں یہی تو بات ہے کہ کسان اس چیز پر اتجاج پر ہے کسان اپنے حق کے لئے آباد اٹھا رہے ہیں تو وہ جیلوں میں جا ر رہے ہیں اگر وکیل ان کے حق میں آباد اٹھا رہے ہیں وہ جیلوں میں جا رہے ہیں ریس ہنڈی آپ نے دیکھا ہوگا پنجاب آر کانسل کے باہر یار ایک سیمپل سی بات یہ آتی ہے کہ دیکھیں کہ جس طریقے سے ہم اگر سیویل کوڈ میں جاتے ہیں ہم ادھر ایکیس لڑے ہم اگلا کے کالا شاکا کو جا کیسے لڑ سکتے ہیں ہم کینٹ میں ہماری ایک پیشی لگی ہم ادھر سے اٹھ کے کالا شاکا کو سیویل کوڈ کس طرح آسکتے ہیں ہم اس انٹرنل پولیسیز ایسی ہیں تو پھر ایکسٹرنل پولیسیز کا ہمارا کیا حال ہوگا ہم نے دوسرے ممالک کے ساتھ کیا ٹریڈ کرنی ہے اپنے ملک کے موشی حالات کیسے بہتر کرنے ہیں جب پاکستان کی عوام اور ادارے ہی آپس میں لڑ بھیڑ رہے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ ہم بائر کے ملک سے ٹریڈ کر سکتے ہیں کبھی بھی نہیں مجھے تو نہیں لگتا آپ نے ریسنڈی نیوزز دیکھیں ہوں گی کہ ابھی تک سیونٹی 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 سیونٹ دو گئے ہیں پاکستان کو بنے ہوئے اور ابھی تک یہ لاسٹ ایئر میں سب سے زیادہ کرزہ لیا گیا ساٹھ ہرپ ڈالرز ساٹھ کھرب ڈالرز یہ سب سے زیادہ بیدہ کا کرزہ لیا گیا اور ایک سال کے اندر لیا گیا کیا ہم یہ واپس اتار سکتے ہیں کبھی بھی نہیں کیا ہم ان کا کوئی ہم جس مولک کے ساتھ ٹریڈ کرنا چاہیں گے کیا ہم نے ان سے کرزہ لیا وہ ہمارے جس سے بیسیکلی بان رہا ہم جاتے ہیں امریکہ کے پاس اگر ٹریڈ کرنا چاہ رہے ہیں تو رشیہ بیچھا رہا ہے رشیہ کے پاس جاتے ہیں تو امریکہ بیچھاتا ہے امریکہ ہم سکتلی وانڈ کر دیتا کہ ایران سے ٹریڈ نہیں کرنی سے نہیں کرنی جب ہم اپنے مسلم ممالک سے ٹریڈ نہیں کر سکتے ہے تو ہم باہر کیسے ٹریڈ کر سکتے ہیں سیکرلی بار آتی ہے وزیر آباد کو دیکھا جائے تو وہاں پہ جو فصل جو جہاں وہاں کی جس سب سے زرکے زمین ہے وہاں کی پاکستان کے اندر وزیر آباد کہ ہم نے اس کو ایک دہشتگرد کا گھر بنا دیا وہاں پہ دہشتگردی رہی ہے دہشتگردی بنائی گئی ہے ہر جگہ بنائی گئی ہے سافظاہر ہو رہا ہے اس چیز کو ہم دیکھ رہے ہیں اگر ہم انیلسیز کریں ابھی شعور کا جن بوتل سے باہر آیا میں تو پولیٹیکل پارٹیز پہ ایک شیر ہمیشہ سے کہتا ہے اور میں بھی بھی کہنا چاہوں گا کہ اصول بیچ کر مسنت خریدنے والوں نگاہ اہلِ بفاہ میں بہت حقیر ہوتوں کیا نام ہے سر آپ کا میرے نام شارک زیدی میں امریکہ میں رہتا ہوں اور میں امریکہ سے آیا ہوں زبردست اور آپ میرے نام تارک زیدی ہے میں دل رہتا ہوں انہوں میں بھائی آپ دونوں نہیں کزن ہے ہم کزن ہے اچھا سر آپ کو پتا ہے محمد بن سلمان جو کہ سعودی پرنس ہے ان کا دورہ پاکستان کینسل ہو گئے جس کے لئے پاکستان میں زور و شور سے تیاریاں چل رہی تھیں جگہ جگہ ان کے ہمیں بل بورٹس دکھائی دے رہے تھے لیکن اب وہ پاکستان نہیں آرہے کہا جا رہا ہے کہ پاکستان میں جو کشمیر میں پروٹیس چل رہے ہیں اس ویسے انہوں نے اپنے خیالات بدل لی ہے پاکستان میں دورے کی حوالے سے ایک طرف وہ انڈیا کے اندر سو اورپ ڈالر کی انویسٹمنٹ کر رہے ہیں لیکن پاکستان میں وہ نہیں آرہے کیا کہنا چاہیں گے اس سارے معاملے پر دیکھیں اصل میں بات یہ جو گزش سے الیکشن ہوئے تھے ان کے ریزلٹ کو جس طریقے سے جس طریقے سے چینج کیا گیا وہ آیاں ہیں اور زبان خلق کو نقارہ خدا سمجھیں جن حالات میں اس وقت ملک گزر رہا ہے اس لیے ہر آدمی جو میں باہر امریکہ میں رہتا ہوں میں بھی یہ انویسٹمنٹ کیوں کروں گا جبکہ حالات مجھے یہ نہیں پتا کل کو کیا ہوگا اور اس حساب سے عمران کی پاپلیٹری بڑھ رہی ہے انہوں نے لوگوں کے دلوں میں اپنی جگہ بنا لی اور میں جہاں بھی ابھی گیا ہوں مجھے یہ نظر آیا ہے کہ وہ عمران جو اب لوگوں کی رگو پہ میں جگہ پا چکا ہے اگر ابھی بھی یہ توشہ دیوار نہیں پڑیں گے تو ملک ہمارا ایک بہری غیر یقینی صورتحال کی طرف چل جائے گا جس کو سمالنے کے لیے بہت ہی حالات ناگفتہ بے سے ناگفتہ بے ہوتے جائیں گے اور یہاں کے حالات کا پھر اللہ ہی حافظ ہو رہا ہے سر آلریڈی آپ دیکھیں کہ پاکستان کے ہر صوبے میں پروٹیسٹ ہو رہا تھا آزاد کشمیر کے آپ حالات دیکھیں تین دن ہو گیا ہے وہاں پہ مسلسلہ تجاجی مظاہرے ہو رہے ہیں شیٹر ڈاؤن ہرتال چل رہی ہے تمام بڑی مین شہراؤں کا بند کر دیا گیا ہے کہا جا رہا ہے محمد بن سلمان کشمیر میں ہونے والے فسادوں کی وجہ سے پاکستان میں نہیں آ رہے ہیں ایسی جو تھا اس پہ صدیت کر کے انہوں نے اس کے کپڑے اتروا کے اس کے چوک میں ٹانگ دیا تو ظاہر ہے جب تک آپ زیادتی کریں گے تو پھر اس کا ریٹرنٹ ریباؤنڈ ہوگا تو ایسا نہ ہو کہ مشروع پاکستان والے حالات یہاں بھی پیتا ہوں کشمیر پاکستان سے خدا نہ خاصتہ یہ وہ کشمیری الگ ہو جائیں جو یہ وہ کر رہے ہیں اپنے ان کو پلیسیاں چینج کرنی چاہیے تاکہ جو ہے نا وہ عوام کو ان کی سہولیات یا ان کو ان کا حق ملنا چاہیے سر اب اب یہ دیکھیں نا کہ سعودی پرنس محمد بن سلمان جو کہ مسلم ممالک سے تعلق رکھتے ہیں وہ انڈیا میں انویسٹمنٹ کر رہے ہیں لیکن پاکستان میں وہ آئی نہیں رہے اس لیے کہ جو حالات سیاسی ہیں نا وہ بچ سے بطر ہوتے جا رہے ہیں قید اعظم کا بڑا مشہور معقولہ ہے کہ دنیا کی کوئی طاقت منظم عوام کی رائے کی نفی نہیں کر سکتی عوامی رائے کبھی غلطی پر نہیں ہوتی انڈیا میں بھی یہی حالات ہیں میں انڈیا کو بھی بہت اچھی ذرا جانتا ہوں لیکن وہاں کچھ بھی ہو جائے ان کی موویز دیکھیں وہ اپنے سیاستدانوں کو دیٹی پولیٹس موویز میں کتنا رکید رکیدتے ہیں اور ہر جگہ ان کو بلیم کرتے ہیں لیکن وہاں کبھی فوج نے قبضہ نہیں کیا فوج کہانا یا تو پھر یا تو پھر قہاری و غفاری و قدوس و جبرو یہی ہے مسلمان سختی کرنے پڑے گی میں امریکہ میں رہتا ہوں وہاں آپ دیکھئے کہ اس قدر ویجلنڈ کنٹری ہے وہ کہ ہر بات آپ کی کہنی کی آپ کا ازادی ہے لیکن کوئی بات میں نے کسی امریکہ جہاں امریکہ کی بات آتی ہے نا وہ وہاں سب ایک ہیں ہمارے مسئلہ یہ ہے کہ پولیسی اگر زیاء اللہ کے زمانے سے اگر جب ایک مضبوط بلدیاں تھی نظام چلتا رہتا وہ چلنے نہیں چاہیے رسول اللہ کی کیا حدیث ہیں کہ شہر بڑے مت کرو فاصلے فاصلے سے شہر بنا لو اگر وہ نظام ہر پانچ سال بعد آج پہنتیس سال تو پھر یہ کوئی بھی آدمی جو ہے اب یہ جو منارکین لوگوں نے قائم کی ہے خاندانوں کی اور کسی کو وہ آنے ہی نہیں جاتے قائد عظم نے بڑی بک کہ دنیا میں آپ کے زمیر سے برتر کوئی شہر نہیں ہے اس پہ انہوں نے بڑی مشہور نظم بھی ہے کہ یہ کائنات چھپاتی نہیں زمیر اپنے ہر ایک ذرے میں ہے شوقِ ااشکارائی ہر چیز کہتی ہے مجھے دیکھو اسی نگاہ سے محروم قوم کے فرزند ہوئے جہاں میں سزاوار کارے فرمائی اسی نگاہ میں ہے قائری اور غفاری اسی نگاہ میں ہے دل بری اور رانائی ہے نگاہ شوق میسر نہیں اگر تجھ کو تیرا وجود ہے قلب ہو جگر کی رسوہ یہ تباہی کے طرف جائے گا یہ نہیں سمال سکیں گے بتا رہا ہوں